ہندوستانی کو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میں تمہارا باپ ہوں اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو ثبوت کے ساتھ میں بتاؤں گا کہ میں ہندوستانی کا باپ ہوں ہندوستانی جو ہے ہندوستانی جو بھاہو ہے وہ میرا بیٹا ہے اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو دکھاؤں گا ذرا ویڈیو دیکھئے آپ پورا ایک چھوٹا سا ویڈیو کلپ ہے آپ سب پاکستانیوں کو میں بھائی جتنے بھی بہن بھائی یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں آپ سب کو یہ میں چھوٹا سا ایک ویڈیو کلیپ دکھانا چاہتا ہوں اس ویڈیو کلیپ میں آپ دیکھے گا جب پاکستان پچھلی بار جب سنڈے کو انڈیا سے میچ ہا رہا تھا اور اس کے بعد جو انا کس طرح سے انڈیا کے عوام اور انڈیا کے جو جو سلیبریٹیز ہیں یا جو بڑے بڑے کرکٹر ہیں وہ کس طرح سے کہتے تھے کہ پاکستان کا باپ ہے انڈیا تو یہ چھوٹا سا ایک ویڈیو کلیپ ہے ہندوستانی بھاہو اس کے اندر کیسے یہ بہت لیں ذرا آپ دیکھئے ذرا جیانا دوستو یہ چھوٹا سا ویڈیو کلیپ میں نے دکھایا آپ کو اور ہم لوگ یہ کہتے ہیں کہ جو کرکٹ ہے وہ جو ایک دو دیشوں کے بیچ میں محبت پیدا کرنے کے لیے یہ کھلا جاتا ہے لیکن انڈیا اور پاکستان میں جب بھی یہ میچ ہوتا ہے تو وہاں پر کیا ہوتا ہے کہ آپ کو جو ہے نا جنگ جیسے کہ دشمن ایک دوسرے کے ساتھ جب لڑتا ہے تو وہ مارنے کے لیے کوشش کرتا ہے تو ہمارے انڈیا اور پاکستان میں جب میچ ہوتا ہے تو وہ یہ کرکٹ نہیں ہوتی ہے گیم نہیں ہوتی ہے وہ یہ ہوتا ہے یہ جنگ ہوتی ہے تو اب کل پاکستان میچ جیت گیا ہے پاکستان انڈیا سے جیتا ہے تو اب پھر میں بھی یہی بات کروں گا کہ پاکستان تمہارا باپ ہے انڈیا تم ہمارے بیٹے ہو تو اس بات کرنے سے کوئی لوجک نہیں ہے کہ انڈیا کو ہم یہ بولیں کہ ہم تمہارے باپ ہیں یا انڈیا ہمیں بولے کہ ہم تمہارے باپ ہیں اس سے کوئی لوجک نہیں بندی ہے یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ ہم یہ بولیں کہ یہ تمہارا باپ یہ بہت ہی بیڈ ورڈز ہے کلکٹ جو ہے نا گیم ہے اس کو پتہ نہیں کیوں آج تک یہ سمجھ نہیں آتی کہ انڈیا اور پاکستان کے بیچ میں جب یہ میچ ہوتے ہیں تو کیوں ایسا اس کو جنگ کا مول بنا دیا جاتا ہے جنگ کی طرح بنا ہوتا ہے اب کل میں نے دیکھا ایک خوشی ہونی چاہیے بہت اچھا لگا جب کل پاکستان میں جیتا ہے تو دبائی کے جو لوگ پاکستانی ہیں جو وہاں پر رہتے ہیں وہ روڈوں کے اوپر آگئے ہیں لوگوں نے بہت خوشی اپنا اظہار کیا یہ ایک اچھی چیز ہے کہ جب میں جیتا ہوں تو آپ اپنا اظہار کرو کہ بھئی ہم میچ جیت گئے تو وہ کوئی بھی ٹیم ہو چاہے وہ انڈیا ہو اسٹریلیا ہو بنگنا دیش ہو سر لنکا ہو کوئی بھی آپ کے سامنے ٹیم ہو تو وہاں پر آپ کو یہ بولنا چاہیے اظہار کرنا چاہیے لیکن یہ باپ بیٹا یہ اس طرح کی باتیں اس سے کیا ہوتا ہے کہ ایک نفرت پیدا ہوتی ہے اب زہر سی بات ہے میرے دل میں یہ ہندو سانی باغو کی جو میں نے ویڈیو دیکھی ہے تو میرے دل میں بھی یہ ہی آیا کہ ان کو ایسی ہی رسپونڈ کرنا چاہیے کہ ہم تمہارے باپ ہیں اور ایک طرف سے دیکھا بھی جائے نائنٹین فورٹی سیون کو ہم پہلے ہم آزاد ہوئے تھے تو آپ پندرہ گرس کو آزاد ہوئے تھے تو ایک دن پیچھے ہے نا تو اس سے ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں لیکن بھئی یہ ایک چھوٹی سوچ ہوتی ہے ہم لوگ یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ بھئی ہم انڈیا کے باپ ہیں انڈیا ہے کہ اپنا الگ دیش بن چکے ہم اپنا الگ دیش بنا چکے ہمارا اپنا ملک ہے الحمدللہ سے جو اللہ تعالی نے ہمیں دیا ہوئے اس ملک کے اندر بہت شکر ہے اللہ تعالی کا تو اس طرح کی چیزیں کرنے سے مجھے لگتا ہے کہ یہ اچھی بات نہیں ہے اور جو سوشل میڈیا کے جو پلیٹ فارم ہے ٹک ٹوک ہے ٹوٹر ہے یا یوٹیوب کے اوپر یہ جو لوگ آ کے بیٹھے ہوتے ہیں کہ بھئی باپ باپ والی باتیں کرتے رہتے ہیں تو یہ مزید نفرت پیدا ہوتی ہے نفرت ختم نہیں ہوتی ہے تو مزید نفرت بڑھتی جاتی ہے تو یہ جو ہے نا یہ گیم تھا ختم ہو گیا اور اگر انڈیا ہار گیا تو اس کو ایکسیپٹ کرنا چاہیے کہ بھئی پاکستان سے ہار گیا خلاص کوئی ضرورت نہیں ہے کہ آپ رونے دھونے کی یا پاکستان کو یہ ضرورت نہیں ہے کہ ہم تمہارے باپ ہیں کوئی ضرورت نہیں ہے بھئی کرکیٹ ہے میں جیت گیا خلاص بس ہو گیا کام ہم جیت گئے ہمیں خوشی ہے الحمدللہ سے اپنی ٹیم کے اوپر پراؤڈ فیل کرتے ہیں انڈیا ہار گیا ہے وہ بھی اپنی ٹیم سے پراؤڈ فیل کرتے ہیں